جی میں اس وقت زلہ کھرمہ کے مشہور سیاہتی مقام منٹھوکا واٹرفال پر موجود ہوں روزب مانٹرنگ کورس کا آج پہلا دن ہے تو ہم بات کرتے ہیں آپ کا نام میرا نام تیمیہ ساجد آپ کہاں جائے اسلامباد آپ یہاں پہ کیا سی میں آئی ایدھر مانٹرنیرنگ آئیس کلائمنگ ساری بیسک ٹکنیک سکھنے آئی ہوں کیونکہ میں اس سال سپانٹے کی تیاری کے لیے آ رہی ہوں سیون تھالزن میٹر ماؤنٹن کے لیے آپ کو یہ شوک کہاں سے پیدا ہوئی آپ کی کوئی انسپائرشن کے کوئی کسی کو دیکھ کے آپ یہ کورس کرنے آئے میرے بابا یوزلی کرتے رہتے ہیں بچھن سن کو بھی شوک ہے تو آئی گیس ان کی جین سے میرے اندر بھی آگیا ہے شوک آپ کو یہ اس جگہ پہ آپ ونٹر ٹوریزم کے حوالے سے کیا کرنے چاہیں گے اس جگہ کے خوبصورتی ہو یا سکردو کی جو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں سکردو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ادھر کے لوگ بہت ہی بہت ہی ہیلپپل اور بہت ہی اچھے ہیں اور مجھے طرح کے بہت اچھا محسوس ہو رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جائیں چوکر انٹرنیشنل ونٹرنگ انسٹویٹ کے سی او جناب زاہید راجپوت سے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں اللہ کا کارا بہتری اس کورس کے بارے میں آپ کیا کہنے چاہیں گے یہ جو کورس ہے انٹرنیشنل مانٹرنگ انسٹویٹ کے زیر احتمام جو ہو رہا ہے کئی عرصے سے دو ہزار تیرہ سے یہ کورسز ہو رہا ہے آئیس کلائمبنگ اور مانٹرنگ کے مختلف لیولز ہیں لیول وان ٹو ٹری فور اور ریسکیو سیریز وہ تمام سکھائے جاتے ہیں ابھی یہ لیول وان ٹو کے لیے ہمارے لاہور سمیمان آئے ہوئے ہیں یہ ان کی تیاری ہے سپانٹی کلائمبنگ وغیرہ کے لیے تو دو ہزار ساتھ سے ہم لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں آئیس کلائمبنگ وغیرہ لیکن پاکستان میں انٹرنیشنل انسٹویشن جو ہے انٹرنیشنل لیول پر سرٹیفیکیٹشن وغیرہ آپ کرا سکتے ہیں اس سوائے اسٹویٹی اور کہیں نہیں ہو سکتا تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں سیکھیں دو ہزار تیرہ سے کیونکہ اگر آپ آئیس پہ آتے ہیں گلیشرز پہ آتے ہیں تو یہ کافی کوسلی ہے لیکن یہی کورسیز اگر آپ راک پے سکردو میں یہ کھرماغ میں جو سٹیز ایریا ہے جہاں پہاڑ ہیں ادھر آپ سستے کاؤس پہ یہ کرا سکتے ہیں تو ادھر یہ جو اپورچنیٹی ہے جو وارٹر فال ہے یہ پورے پاکستان کے لیے اپورچنیٹی ہے آئیں آئیس کلائمبنگ سیکھیں اور مانچنیرنگ سیکھیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں جو بھی ادھر آنا چاہے ہیں سیکھنا چاہے ہیں اور ادھر رہائش کے لیے بہترین انتظامات ہیں تو ہم مشکور ہیں کہ آپ لوگ ادھر آئے میڈیا ٹیم کے جو کور کر رہے ہیں ان چیزوں کو پورے پاکستان تک پہنچا رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا ونٹر ٹوریزم کے حوالے سے آپ کے اس میں کیا کردار ہو سکتے ہیں ونٹر ٹوریزم آپ کو پتا ہے جو نارملی گلیشر پہ جانے کے لیے ایکسیس بہت دور ہیں بلدستان میں بھی اور جی بے کے مختلف علاقوں میں تو ونٹر سپورٹ جو ہے اس میں ایک تو آئس کلائمبنگ آتا ہے سنو بورڈنگ سکینگ اور آئس سکیٹنگ وغیرہ ہیں آئس سکیٹنگ کے لیے میری بات چال دی ہے تھوڑا ائر فورس کے کچھ ہائی رنگ آفیسر سے کہ آئندہ سے انشاءاللہ سکردو میں ہوگا سنو بورڈنگ سکینگ اور آئس سکیٹنگ وغیرہ بھی ہوں گے تو انشاءاللہ ٹورزم بہال ہوں گے جو ونٹر میں جتنے ہوتلز بن ہوتے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے لوگ آنا چاہیں گے سیکھنے کے لیے اگر جو لیول وان ٹو یہ کورس ہیں اگر آپ امریکہ یا ادھر اگر پچاس ساڑھ ہزار میں لیول وان ٹو دونوں ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہی کورس دنیا کے مختلف جو باہر کے موالی میں کرتے ہیں تو یہ اٹھارہ انیس لاکھ سے کم مہنی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم کردے ہیں یہ سر ساہتے ہیں کٹھر بھی نہیں نکلا ہندل کو یہ وکیا اس جگہ کو بڑا سیف رہتے ہیں یہ تیری کو اب آپ کے پاس جوا ہے ایسیمی کا مبنی دیا یہ خوب چاہتے ہیں آپ کے پاس جوابوں نے زندگی موسیقی 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 ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل بلتستان سٹار ٹی وی سبسکرائب کریں موسیقی